بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اور زمہ مالک نے اپنے پاس رکھا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو دیوہ تاہیر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور فراقی کے مواقع بھی بخشتا ہے ناظرین اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تندستی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے رزق میں کافی زیادہ کمی ہے آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں جو انسان سے سرجد ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے رزق کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور خاص طور پر میاں بیوی کی ایک ایسی غلطی جس سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں اور ایک واقعہ آج کی وڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے اس لیے وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان کسی چھوٹی سی بات پر جگرہ ہو گیا جو عام طور پر گھروں میں ہوتا رہتا ہے اسی جگرے کے دوران ان کے گھر میں ایک مہمان آ گیا شوہر نے جا کر دروازہ کھولا مہمان کو دعوت دی اور کمرے میں بٹھایا اب اس نے کہا کہ مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی کی جائے اس کے کھانے کے لیے کچھ بنوایا جائے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر دو جبکہ بیوی کہتی ہے میں نہ ہی تمہارے اور نہ ہی مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروں گی وہ صاف انکار کر دیتی ہے اس پر اس کا شوہر کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر کا جگرہ ہمسائے یا مہمان کے سامنے بیان کرنا صحیح نہیں وہ اپنے ہمسائیوں کے پاس جاتا ہے ان کے ساتھ اس کے تعلقات کافی اچھے تھے انہیں کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ آج بیمار ہے ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں اور ان کو کھانا کھلانا ہے تو کیا آپ کچھ بنا دیں گے تو ان کے ہمسائیوں نے رضا مندی ظاہر کر دی جی ہاں ہم آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں وہ گھر آتا ہے اور مہمانوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ چلو ان کا کھانا تیار ہو جائے تو انہیں کھانا دے دیا جائے گا لیکن جب وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے تو مہمان کہتا ہے کہ اسے پانی پینا ہے وہ باہر جاتا ہے تاکہ گھرے سے پانی نہ سکے جب وہ گھرے کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے وہ بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آنکھے کیا ہو جا ہے تم کیوں رو رہی ہو اس کے اس سوال کرنے پر بیوی پہلے سے زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے بیوی سے پھر دریافت کرتا ہے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں وجہ بتاؤں گی لیکن پہلے تم مجھے معاف کر دو شوہر کہتا ہے کہ وجہ تو بتاؤ آخر ہوا کیا ہے جو تم رو رہی ہو وہ کہتی ہے کہ پہلے تم مجھے معاف کر دو شوہر کہتا ہے بتاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے پھر بیوی کہتی ہے میں نے تم پر انکار کیا اور تم چلے گئے تو میں نے سوچا میں مہمان کو کھانا کھلا دیتی ہوں اس کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں لیکن جب میں کچن میں گئی تو وہاں پر سفید ریش آدمی مجود تھے جو ہمارے آٹے کے برطن یا تھیلے میں سے آٹا نکا رہے تھے میں نے انہیں جب دیکھا تو میں گبرا گئی تو وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو تمہارے آٹے میں شامل اس مہمان کا رسک نکار رہا ہوں جو تمہارے رسک میں ڈالا گیا تھا لیکن تم نے پکانے سے انکار کر دیا تو یہ رسک تمہارے ہمسائے کے گھر چلا گیا جو تمہارے مہمان کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں دو ناثرین جب کوئی مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو آپ کا رسک اور اس کا رسک پہلے سے ہی آپ کے گھر میں مجود ہوتا ہے جب آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور رسک اٹھا لیا جاتا ہے مگر انسانوں کی فطرت میں ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رسک کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے ساتھ ضرور عطا فرماتا ہے تہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی مجود ہیں جو اس پر یقین نہیں کرتے وہ تو اکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں یا پھر لارش کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وعد سے وہ حرام رسک کی طرف بھی جاتے ہیں تو ناصرین عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم رسک بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں رسک ضائع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رسک میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں اور انسان کو جو تندستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جائز اور حرام ضرائع سے جو رسک کمائے جاتا ہے وہ آپ کے لئے حرام ہے آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لئے بہت سخت گناہ ہے اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اس انسان کا رسک بھی تنگ کر دیا جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نیمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ناظرین یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نیمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں ہمیں کوئر سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو رسک آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا جب آپ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناجائز اور حرام ذرائع سے رسک کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے صورت میں آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں ناظرین اسلام حدود اور شریعت علیمات کے مطابق ملازمت کاروبار اور تجارت کرتے ہوئے آپ لوگ کو اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے سر انزام دینی چاہیے جب آپ اس طرح سے نہیں کرتے تو آپ بے ایمانی کرتے ہیں تو ایسے صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق سے وہ تمام برکت اٹھا لیتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایسے صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے آپ کو بے شمال قسم کا رزق وہ ادا کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنا کرنے سے چھے طرح کی آفتیں آتی ہیں ان میں سے تین آفتیں اس دنیا میں پیش آتی ہیں اور تین آفتیں آخرت میں اس کے پاؤں کی زنزیریں بن جاتی ہیں اور وہ تین آفتیں جو سنا کے وقت سناکار کے ساتھ پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی عزت و عبرو ختم ہو جاتی ہے اسے جلد موت آ جاتی ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور وہ آفتیں جو سناکار کے لیے آخرت میں مبالد جان بن جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس عمال کا ست حساب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا غزب اس کے شاملے حال ہوتا ہے اور آخری میں اسے جہنم روانہ کر دیا جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ گہرے خدا کی آگ میں جلتا ہے تو ناصرین اس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زنا کرنے سے بھی انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں بھیجے سے پہلے اس کا تعین کر دیا تھا آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو آپ کو مل کر رہنا ہے اللہ پر جن لوگ کو یقین ہے وہی لوگ جو اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہیں اور حلال رزق کمانے کی کوشی کرتے ہیں ناصرین جو شخص حرام رزق کماتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی تباہوں پر بات کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا عدب کرو خیانت کرنا جس گرمیں خیانت ہو وہاں سے ورکت اٹھ جاتی ہے گناہوں کی کسرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے بے شک آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ ہم دس آدمی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے پانچ چیزیں ہیں میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال آلہ علا ہونے لگے وہ تاؤن میں مبتلا ہو گئے اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو گئے جو ان کے بروں کے وقت میں نہیں ہوگی اور جب کوئی قوم نہ اپنے تولنے میں کمی کرے گی گہر اور تنگی میں مبتلا ہوں گے اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکاة کو مگر بند کیا جائے گا دورانے رحمت ان سے بہن یعنی اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی اور نہیں احشکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط کرے گا اللہ ان کے دشمن کو اور غیر قوم سے جبر نہ کے ان سے ان کے انوار کو اسی طرح اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب میری عطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میری عطاعت نہیں ہوتی وزبناک ہوتا ہوں اور لانت کرتا ہوں اور میری لانت کا اثر سات پشت تک پہنچتا ہے یہ مطلب نہیں کہ سات پشت پر لانت کرتا ہوں یہ مطلب نہیں کہ سات پشت پر لانت ہوتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ نیک ہونے سے اولاد کو برکت ملتی ہے وہ نہ ملے گی ناسیم یہ بہت اہم چیزیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان پر عمل کر کے بیس کا حلال کما سکتے ہیں اپنی نسل کو برکت والا مال کھلا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا اگر آپ کو اس کی تنگ دستی کا سامنا ہو تو آپ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھئے کہ آخر وہ ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں جو غلط ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ مشکلات میں مبتنا ہیں ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اہلی اسلام ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ نگے بان